اسلام علیکم فیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شہزادی کول سب سے پہلے ہیڈ لائنز پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے ہمارے پاس نقابل تردید شواہد موجود ہیں وزیر خرجہ شاہ محمود قریشی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے مجھدر کا پریس کانفرنس کی بتایا بھارت سی پیک منصوبے کو سبتاز کرنا چاہتا ہے آزاد کشمیر میں شورش پھیلائی جا رہی ہے گل گل بلتستان میں قوم پرستی کو ہوا دی جا رہی ہے بھارت پاکستان کے بڑے شہروں میں حملے کروا سکتا ہے علماء کرام پولیس پورس اور اہم شخصیات نشانے پر ہیں بھارت دہشتگردوں کی معاملت کر رہا ہے ان کی تربیت اور ان کو اسلاح اسلاح فراہم کر رہا ہے ترجمان پاک فوج نے روکے فنڈنگز کے شواہد پیش کر دیے بتایا کہ بھارت نے دائش کے تیس دہشتگرد پاکستان بھیجے کل ادم ٹی ٹی پی اور بلوچ باغی گروپوں کو جمع کیا افغانستان میں بھارتی سفیر اور سفارتکار پاکستان میں دہشتگردی کے سہولتکار ہیں خطوط اور آڈیو کلپس بھی موجود گل گت بلتستان میں الیکشن مہم ختم انتخابی دنگل کل سے جگاغلی حکومت پی ٹی آئی بنائے گی یا پیپلز پارٹی یا پھر اقتدار کی دیوی ہوگی نون لیگ پر مہربان فیصلہ کل عوام کریں گے تیس نشستوں پر تین سو سے زائد امیدوار میدان میں انتخابی سروے میں تحریک انصاف کا پلڑا بھاری بیشتر حلقوں میں ووٹرز کا پی ٹی آئی کی طرف واضح جھکاؤ وادی میں سولہ نومبر تک عام تاتیل سیکیورٹی سخت چیف الیکشن کمیشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز خان شفاف انتخابات کے لیے پرعظم بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی معاہدی کی مسلسل خلاف ورزی بھارتی فوج کی رکھ چکری اور خنجر سیکٹر پر شہری عبادی پر فائرنگ سے چار شہری اور ایک فوجی جوان شہید سینئر بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی پاکستان نے احتجاجی مراسلات تھما دیاں کوئٹا اور بلوچستان کی دیگر علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے شہریوں میں خوف و حراس پھیل گیا ہر نائی میں لوگ کلمہ تیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے زلزلے کے شدد پانچ اشاریہ چار محسوس کی گئی زلزلے کی گہرائی دس کلومیٹر تھی زلزلے کا مرکز کوئٹا سے 38 کلومیٹر مشرق کی جانب تھا سردی آ نہیں رہی سردی آ گئی ہے کوئٹا سمیت بلوچستان کے بیشتر اسلام موسم سرما کی پہلی بارش پہاڑوں پر برفباری محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سبب بننے والا مغربی ہواوں کا سلسلہ بلوچستان میں داخل ہو گیا مستوم نوشکی اور زیارت میں بارش اور برفباری کا امکان ہے موسم نے لی انگڑائی آزاد کشمیر میں طویل خوشک موسم کے بعد بارش کا سلسلہ شروع پہاڑوں پر برفباری سے موسم مزید سرد ہو گیا کنٹرول لائن پر بھارتی گولہ باری سے لگنے والی آگ بجھ گئی مانسہرہ کے سیاحتی مقامات ناران اور گردو نوا میں بھی رات سے بارش اور برفباری وقفے وقفے سے جاری ہے ملک بھر میں کرونا وائرس کے مسلسل بڑھتے بار دو ہزار ایک سو پینسٹھ نئے کیسز ریپورٹ چوبیس گھنڈوں میں مزید سترہ افراد جان کی بازی ہار گئے ایکٹیو کیسز کی تعداد دس ہزار چھ سو اکتالیس ہو گئی امریکی ریاست نارٹ کیرولائنہ میں شدید بارش اور سلاف سے تباہی مختلف واقعات میں سات افراد ہلاک اور دو لاپتہ ہو گئے جو بائیڈن نے جارجیا سے بھی الیکشن جیت لیا جو بائیڈن کے الیکٹورل ووٹو کی تعداد تین سو چھے ہو گئی صدر ٹرم کہتے ہیں انتقابات میں دھاندلی کے خلاف پہلا مظاہرہ اتوار کو واشنگٹن میں ہوگا وہ بھی شرکت کر سکتے ہیں میشیگن میں ٹرم کے وقلہ نے مقدمہ لڑنے سے انکار کر دیا پینسلوینیا میں دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد پی ایس ایل فائف کا پلی آف مرحلہ پہلا کوالیفائر ملتان سلطانز اور کراچی کنگز کے درمیان کراچی کنگز کا ملتان سلطانز کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ اور سابق صدر آصف علی زرداری کی بڑی بیٹی بختاور بھٹو زرداری کی منگنی میں امریکہ میں مقیم تاجر یونس چودری کے بیٹے محمد چودری سے تیہ ہو گئی منگنی کی تقریب ستائیس نومبر کو کراچی میں ہوگی نیوز سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے فیصل نیوز موسیقی